کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے مسلسل 187 روز بھی کشمیری دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں وادی کا دنیا سے رابطہ تحال منکتا ہے دوسری جانب خوراک اور عدویات کی بھی شدید قلت سے کشمیری دم توڑنے لگے کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں پر عالمی برادری کی خاموشی برقرار ہے بھارت نے جنت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا ڈالا کرفیو اور لوگ ڈاؤن 127 پر روز بھی ختم نہ ہوا دنیا کے سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلم اور ستم سہنے پر مجبور ہیں وادی میں سکیوز، کالجز اور کاروباری مراکز بند ہیں پابلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں چپتے چپے پر بھارتی فوجی تائینات ہیں انہارتی سپریم کورٹ کے حکم کے باوضی تحال موبائل پون اور انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہو سکی ہے کشمیری وادی کے اندر ہی سسک سسک کے دم توڑنے لگے چھ ماہ قدیم کرفیو کے باعث مقلوبہ کفریمی اشاہ خرونوش عدویات کی کمی پیدا ہو گئی اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب نام مہاد آپریشن کی آڑنی مار دھارا اور گریفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پانچ اگز سے اب تک سینٹر و کشمیری شہید زخمی اور زدیت رہنماؤں سمیت قید و بند میں ہیں دنیا پر میں بھارت کی انسانی سوز اگزام اور غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور کرفیو کو سخت تنقید کا سامنا ہے جس کے باوضید موجی سرکار کی حجھرمی برقرار ہے تاہم پاکستان مسئلہ کشمیر کو اکوانی متحدہ سمیت دیگر عالمی پلیٹ فارمز پر اجاگر کر چکا ہے موسیقی